ہم آپ کے لئے ایک بہت خاص اور اہم خبر لے کے آئے ہیں گلگاؤں کے بابو پر گاؤں سے جہاں سرپنچ شریعوگیش یادف جی نے ایک سال پہلے بہت بڑا قدم اٹھایا تھا گاؤں کی سمردی اور وکاس کے لئے جی ہاں لگ بک بیس اکڑ کے نکٹ زمین انہوں نے ایچ آئی پی اے یعنی کی ہریانہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن کو دے دی تھی آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ریپورٹ ہمارے سموداتا مانسوی شرما کی نمسکار میں مانسوی شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں دہ ہند وارئر آج ہم موجود ہیں بابو پر گاؤں میں آپ کو بتا دیا جائے کہ ہم ابھی جس بھومی پر موجود ہیں یہاں پہ جلد ہی ہپا بننے والے ہیں پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہپا ہے کیا ہریانہ انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنسٹریشن جی ہاں یہ جو بیلڈنگ ہے پہلے سر ہول میں تھی وہاں سے شفٹ کر کے اب بابو پور میں بننے والی ہے یہاں کے جو سرپنچ ہے انہوں نے اپنے کاریکال میں یہ پرپوزل لگ بگ ایک سال پہلے چندگڑ میں ڈال دیا تھا اس کا پرپوزل اور ابھی حال ہی میں جو گروگرام کے ڈی سی ہے وینے پرطاب جی انہوں نے اس کو منظوری دے دیا اور یہاں پہ اصار بھی دکھ رہے ہیں کہ جلدی ہی بھومی پوجن ہوگا پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ یہ جو لینڈ ہے وہ کتنے اکڑ کی لینڈ ہے اور کتنی چوڑی لینڈ ہے آپ پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ یہ جو ہمارے پیچھے جو ابھی یہ موجود ہے یہ پوری ایک بیس اکڑ کی لینڈ ہے اور اس کے فرنٹ کی بات کریں تو ہم یہ دھائی اکڑ کا فرنٹ ہے اس کا اور یہاں کے اگر ہم کنیکٹیوٹی کی بھی بات کریں تو یہ جو آپ روڈ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے جو یہ روڈ ہے یہ سیدھا جوائن ہوتا ہے کھیڑ کی دھولا ٹول کے لیے تو یہ بابو پور کے لیے ایک بہت گرد کی بات ہے اور یہاں پہ ڈیولپمنٹ کافی تیزی سے ش شروع ہو رکھی آپ دیکھ سکتے ہیں آس پاس کا جو ایریا ہے وہاں پہ کتنی بیلڈنگز ہے اور روڈز جو ہے کافی صاف ہے اس کے بعد اگر ہم کنیکٹیوٹی کی بھی بات کریں تو کنیکٹیوٹی بھی ڈائریکٹ کھیڑ کی دولا کے ساتھ کری جائے گی اور آپ کو بتا دیا جائی اسی لینڈ میں دو سے تین ایکر لینڈ جو ہے وہ راجیندر پاک تھانا جو ہے وہ یہاں پہ شفٹ ہونے والا ہے اس کے لیے دی جائے گی یہاں پہ جو نرمان کارے ہیں وہ جلد ہی شروع ہون انسٹیٹیوٹ آف پبلک ایڈمنیسٹریشن کے لیے اور یہاں پہ جو آس پاس کے گاؤں کے یوہا ہیں ان کے لیے روزکار کا کافی اچھا افسر بھی ہونے والا ہے تو چلیے پہلے ہم یہاں پہ جان لیتے ہیں یہاں کے لوگوں سے جائزہ کر لیتے ہیں جو یہاں کے سر پنچ ہے انہوں نے کتنا کام کروایا اور یہاں کے لوگ ان کے کام سے کتنا خوش ہے سر سر نمسکار سر میں آپ کا نام جان سکتی ہوں میرا نام کول دپ یہ جو سر پنچ ہے یہ جو میرے بھائی ہیں انہوں نے ابھی تک جتنے بھی پریویے meto کام ہوئے ہیں ان میں سب سے اچھا کا منہ نے کرایا ہے پہلے پانی کی بہت سمشہ رہتی تھی مین روڈز پہ پانی ہی پانی نالیوں کا نکاسی نہیں تھی پانی کا لیکن اس بار پانی کا نکاسی کا جو باؤنڈری ہے پھر نی جو بولتے ہیں گاؤں کی وہ کافی اچھی ہو گئی پانی کی سویدہ بہت اچھی ہے اور بجلی چوبیس گھنڈے ہیں سر ایسا کوئی نرمان کاریا جو سر پانچی نے کروایا ہو نرمان کاریا آپ دیکھ سکتے ہو آپ نے گاؤں کو جائجہ لیا ہوگا باہر جو فرنیاں ہمارے مین روڈز ہیں ہماری جو گلیاں ہیں بو پر اٹھیں ہیں پکا کام ہوا ہے پانی کا ہوا ہے گلی گلی پانی پانی پہنچ گیا ہے اس سے پہلے باہر سے سائیکلوں سے پانی لے کے آیا جاتا تھا باہر نلکا تھا سرکاری نل وہاں سے پانی لے کے آیا جاتا تھا اب گھر گھر پانی پانی پہنچ رہا ہے تو سر آپ کافی خوش ہے ان کے کاریکال سے کافی خوش ہے ان کے کاریکال سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے سر پانچی کے بارے میں ان کے ویوار کے بارے میں نیچر وائز بہت ہی سپورٹنگ ہے بہت ہی اچھے ہیں کوئی بھی کسی بھی ٹائم کسی بھی کام کے ساتھ رہ جائے ہنڈر پرسنٹ تیار رہتے ہیں ہر طرح تیار رہتے ہیں اور ہر طرح سے ہلپ کرتے ہیں تو اگر کبھی آپ کو کوئی پروبلمز ہوتی ہے تو سر پانچی آپ کی پوری سنوائی کرتے ہیں کتنے کتنے بیسے سکیل بیس پہ آکشنز لیے جاتے ہیں 5 out of 5 اگر میں ریڈنگ دینا چاہوں تو 5 out of 5 اور ایکشن کے اگر بات کی جائے تو ایک بار ان کو کہنے کی ہی دی رہا صرف کہنے کے مادر سے ہی ہاں نمسکار سر میں آپ کا نام جان سکتے ہیں سورج بانجے سر آپ پہلے تو بتائیے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں یہاں پہ میں یہ سفائی کرم چاہ رہی ہوں جی سر آپ یہاں پہ جو سفائی کر رہے ہیں آپ بابو پور کے ہم بات کریں تو یہاں پہ کتنے ساف سفائی رہتے ہیں اور آپ کتنے ڈیلی بیسے پہ آتے ہیں یہاں پہ ساف سفائی کر رہتے ہیں سبح سات بجے سے پانچ بجے تک کی ڈوٹی ہے جی ہماری تو آپ ڈیلی آتے ہیں ہر روز آتے ہیں سنڈے کی چھوٹی ویسے اور سر اگر آپ کو یہاں کے جو ساف سفائی کو نمبر دینے ہو یا کبھی کوئی ساف سفائی کرتے ہو کوئی پرابلم آئی ہو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے پہلی بات تو پہلے سرپنچ ساپ کو کر لیتے ہیں ہماری کوئی بھی دکھت آ جاتی ہے سرپنچ ساپ کو بتا دیتے ہیں ہم وہ ہنڈل کر لیتے ہیں اس کے بعد میں پھر نگم آ گیا نگم کے اس میں پھر بھی سرپنچ ساپ کے ہنڈل میں سر تو پہلے جیسے پہلے سرپنچی دیکھا کرتے تھے اب نگم کے انڈر آ گیا تو آپ کس کے کاریخ شیلی سے زیادہ خوش ہے سرپنچ یا نگم سرپنچ کے دوسرے تھے ہم تو جو بھی چیز تھی ہماری سرپنچ کرتے تھے نگم آنے بعد میں تو کام تھوڑی ہوئے گی جو سرپنچ کرا دیتے دھنے بات سر اور ایک چیز میں آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی کہ اگر آپ کو یہاں پہ کاریکال کے اوپر نمبر دینے ہو تو آپ کس کو کتنے نمبر دیں گے نگر نگم کو اور جو سرپنچ ہے سرپنچ کو دیں گے ہم تو آپ دیکھ رہے کیوں ہم تو اینڈر پرشنٹ دے دیں گے آپ دیکھ ہی رہے ہو سپاہی ہمارے سرپنچ اور نگم میں اندر تھوڑی آئے گا شیور آنے بعد میں یہاں پہ دیکھنا کتنا برال ہوئے گا نمسکار سر میں آپ کا نام جان چکتے ہو اکم سنگ ہے جی میرا نام سر آپ کہاں کے رہنے والے پہلے سر تو جو یہاں پہ سرپنچ راج ہے جو اب فلحال میں ختم ہو گیا اور نگر نگم آ گیا ہے تو سر جو سرپنچ کا جو کارے کال تھا اس میں کتنے کام ہوئے اور آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا آپ کو کبھی کوئی سوویدہ ہوئی کوئی پروبلم ہوئی نہیں ایسی کوئی پروبلم نہیں ہو ہمیں تو بہت کام کرے ہیں سرپنچ صاحب نے کافی گام میں صدار کیا ہے کافی چپاد بنایا ہے باٹی کا بنایا ہے پرے نے پانی کا ایک خود بنایا ہے پانی کی لین دبائی ہے بہت ہی کچھ کریا ہے یہ سرپنچ نے تو اس کے بارے میں ہمیں کوئی پریشن ہی نہیں ہوئی اور ابھی تک بھی کر رہا ہے ابھی بھی کر رہا جی بلکل کر رہا جی سر تو جیسے یہاں کے سرپنچ ہے وہ لوگوں کے بیچ میں کتنا آتے ہیں کتنا رہتے ہیں سرپنچ کے ایسے یاد تھا بارہ بجے ہی پھون کر دے گا بارہ بجے ہی آجا گا رات کو بھی اتنا گھڑو سرپنچ ہے یہ ایسا سرپنچ ہمیں کبھی نہیں دیکھا سر جو اب یہاں پہ نگر نگم کے اندر آگیا آپ کا باب اوپر تو سر ابھی اس کو آئے ہوئے ایک ہی مہینہ ہو آئے تو آپ کو کتنی شائع ہے کہ نگر نگم اچھا کام کرے گا نگم تو گند کی خندہ چلا جائے گا پردان کو تو کسی ٹیم بھی جا کے نہ بول سکتے ہیں ہمارا یہ کام کر دو نگم آلے کے پاس جائیں گے وہ نوکے آ جائیں گے کل آئیں گے تو تو گند کی خندگی ہمیں تو پردان سے بہت کام کر آئے ہیں جس ٹیم گئے ہیں اسی ٹیم اس نے پردان نے کام کیا ہمارا تو آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ نگر نگم سے زیادہ آپ کو سرپنچی رات سرپنچی رات بلکل سر اور انہوں نے چاپال بغیرہ بنوائی ہے ہاں چاپال بنوائی ہے ہماری بنوائی ہے سرپنچ نے پورے گام کی چھتیزاد کی باٹی کا بنوائی ہے پرلی شیڈ میں دو ڈائی تین کلے میں کہے بچہ کا گروہنڈ ہے کھلنے کے لیے وہاں بھی وہ بھی بنوائی ہے بہت کچھ کرایا ہے سر آپ یہاں کے سرپنچ کو کتنے نمبر دینا چاہیں گے کام کے بیشے پر کام کے بیشے پر ہم تو جی ہے کوئی تو سو پرسنٹ کا ہم تو ایک سو بیس پرسنٹ دینا تیار پہ بیٹھے ہیں سرپنچ کو ان کا بہوار آپ لوگوں کے پرتی کیسے سر بہت بڑی آئے آج گرد تاریخ میں تو بہت ہی بڑی آئے سرپنچ کا ہمارے لیت کون سے کام رہ رہے ہیں ایک یوں جوڑ میں گند سیڈن منڈری تنے مطصر ہو رہے مام ہم نے یہ بھی سنائے جو پانی کا بوسٹر ہے وہاں پہ جو ساری دیکھ رہے ہیں پودوں کی وہ سب آپ کرتی ہے تو مام آپ ایک طریقے سے سمات سیوائی کر رہے ہیں تو آپ کو کتنی خوشی مزتی ہے بہت خوشی ملے میرے کو تو بہت خوشی ملے پیڑ لگانے تا ہے اب ایک فوٹو تو لیتے ہیں وہاں تے کھیچ کے میرے نہیں مام ہمارے پاس بلکل اس سیز کی فوٹو بھی ہے اور مام میں آپ سے ہی پوچھنا چاہوں گے جیسے کی سرپنچ راج اب ختم ہو چکا ہے اب نگر نگم کے اندر آ گیا ہے تو آپ کو کتنا ٹرسٹ ہے کی جو کتنا آشواسن ہے آپ کو کی جو نگر نگم کے لوگ ہیں وہ اچھا کام کریں گے جیسے سرپنچ جی نے کی بھئی اچھا کریں گے نہ کریں گے تو کروائیں گے کہہ کہہ کہ نہ ٹھیک ہے ڈاٹ مار دیں گے سو نمبر کی کیسے نہیں کریں گے کام سرپنچ نے تو خوب کریا ہے بہت اچھا کام کریا ہے ایک دن یہ نگم آلے بھی میں نے بول دیا یہاں لیکیز ہو رہی ہے وہاں ہو رہی ہے انہیں کرو ٹھیک اب تھارا کام ہے سرپنچ کا نہیں ہے ٹھیک ہے تو مہم سرپنچ کو اگر آپ کو دس میں سے نمبر دینے ہوں گے تو کتنے دیں گے بھائی میں تو گیارہ دیوں گی ٹھیک ہے آپ ان کے کام سے اتنا خوش ہے کیا ہاں اتنی خوش ہوں اکہ اس تحت دس آر آج ہم موجود ہے بابو پور جو کی سیکٹر ایک سو چھے بھی ہے اس کے ان کے سرپنچ کے ساتھ جو کی یوگیش یادب جی ہے آپ کو بتا دیا جائے کہ ہال ہی میں ایک بیس اکڑ کا لینڈ ہے جو کی گرام پنچائت نے ایک سال پہلے اس کا پروپوزل دے دیا تھا چنڈگاڑ میں جس کی ابھی ہال ہی میں ڈی سی سے منزوری آئی ہے اور چلیے جانتے ہیں یہاں کے سرپنچ سے جو انہوں نے پروپوزل دیا تھا اس میں آخر تھا کیا اور کب تک شروع ہوگا یہ نرمان کاریا نمسکار سر نمسکار سر بھی جو ہال ہی میں بیس اکڑ کی جو لینڈ ہے گرام پنچائت نے ہپا کے لیے دی ہے تو سر آپ پہلے یہ بتا دیجئے کی ہپا ہے کیا اور وہ کتنے کتنے ٹائم سے ڈیلے چل رہا تھا یہ پروسیس میڈم یہ ایک طریقے سے نا ایک انسٹوٹ ہے جو ایک سینٹر ہے جس میں ملہب جو نا ٹریننگ سینٹر ٹائپ میں ہم بولتے ہیں ہریانہ لوکشنستان کے نام سے تو یہ بیس اکڑ اور دو کناڑ کے اسپاس یہ لینڈ پنچائت نے ایک سال پہلے یہ کیس بنا کے چندگر دے دیا تھا لیکن بیچ میں تھوڑا سا یہ معاملہ تھوڑا سلو ہو گیا تھا تو اب ہی جو ہمارے وینے پرتاب جی کمیشنر صاحب جو ہیں ان کی دیکھ ریکھ میں ملہب یہ بڑی تیجی سے جو ہے نا انہ نے دوبارہ اس چیز کو اٹھایا ہے اور اس چیز کی یہاں پہ بہت جہلے ضرور تھی اس سے پہلے یہ انسٹوٹ سلوال گاؤں میں تھا جو سیاد سرکار نے سیل آؤٹ کر دیا اور یہ جو آپ ابھی دیکھاؤ گا آپ نے ملہب اس ایریے کو تو یہ اون لوکیشن ملہب چلانویں میٹر روڈ پر پڑھ رہتا ہے ٹھیک ہے تو جیسے کی سرکار نے ہمیں بتایا کہ بھی پنچائت کو اس طریقے کا ہمیں ملہب ایک پہچ چا یہ جمین کا تو اس ایواز میں پنچائت نے اپنا ڈیسیزن لیا کہ بھئی ملہب کیوں نہ ملہب سرکار کے کام کا زیتو اور آس پاس کا ایریہ بھی اس سے ملہب کافی ڈیولپ ہوگا اور روزگار کے بھی سمباؤنہ ہی کافی بڑھیں گی تو پنچائت نے سہمتی سے ملہب اس کا کیس بنا کر ایک سال پہلے دے دیا تھا سر جو حال ہی میں کمیشنر نے ایک لیٹر جاری کیا ہے جس میں کی منظوری ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنے ٹائم تک نرمان کاریہ سٹارٹ ہو جائے گا جہاں تک مجھے لگتا ہے ایک بھی اس میں پہلے سے کافی ملہب ڈیلے ہو چکا ہے اب جو ہے کمیشنر صاحب جو ہے ملہب خود اس کی ملہب پرسنلی ملہب اس کو لے کے چل رہے ہیں تو جہاں تک میری اپنی خود کی سونچ ہے وہ جلدی ملہب اس معاملے کو سریج چڑھا دیں گے اور اس میں شاہد بھومی پوجن بھی لگ بھگ دو یا تین مند بعد ملہب پوسیبل ہو سکتا ہے سر اور اس سے جو بابو پور گاؤں ہے اس کو کیا کیا فائدہ ہوگا جو ہپا آ رہا ہے ملہب اس سے سب سے بہلا فائدہ تو یہ ایک بھی ملہب یہاں کے جو روڈ سی ورزیز بغیرہ کا جو ہے ملہب ایک طریقے سے گاؤں کو اڈاوک کریں گے ٹھیک ہے مجھے کمیشن صاحب نے پوری طریقے سے آسواست کیا ہوا ہے کہ آسواست کیا ملہب جتنا بھی ایریہ ہے ملہب اس کو ڈاولپ کیا جائے گا ٹھیک ہے اور دوسرا ملہب یہاں کے جو یوہ ہیں ان کو بھی روزگار کی ان کی سمبھاؤنا ہے باقی جو فورت کلاس کے جو کرمچاریاں سفائی وغیرہ وہ پورے گاؤں سے ہی لے جائیں گے ایسا مجھے آسواست دیا تھا ریٹر میں بھی ملہب پرستو میں یہی ڈالا ہوا ہے سر اور دوسری بات آپ نے جو وہی جو بی سے اکڑ کا لانڈ اس میں سے کل تین یا چار اکڑ کا لانڈ پولیس تھانے کے لئے بھی دیا جا رہے تو سر اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہیے میڈم ہمارے یہاں جو تھانے جو لگتا ہے وہ رازیندار پارک تھانے لگتا ہے تو وہ ایکچھل تھانے کیا ہے وہ ایک رینٹ پر مکان لیا ہوا ہے وہاں جو بڑی ایسویدہ ہوتی ہے لوگوں کو اور ڈیپارڈمنٹ کو بھی تو اس میں سی پی صاحب نے سنگیان لیتے ہوئے یہاں کا نرکشن کیا تھا تو ان کو یہ لوکیشن کافی پسند آئی تو انہوں نے پنچیت سے ڈیسی صاحب نے پنچیت کو ایک لیٹر لکھا تو پنچیت نے اپنی میٹنگ بھلا کے اور یہ سہمت ہی جاتا ہے کہ یہاں آسپاس کا ایریا کافی تیزی سے ڈولپ ہو رہا ہے تو یہاں تھانے کی بہت زیادہ ہو شکتا ہے کیونکہ آپ جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کملا آسپاس کا ایریا کافی تیزی سے ملوک یہاں پر کنٹیکشن کا کام چل رہا ہے تو یہاں پر تھانے کا نرمان ہونا بہت ضروری ہے اسے یہ ایک بھئی ملوک آسپاس کا ایریا کافی سیف ہو جائے گا سر ابھی جب ہم لوگ آپ کے پاس آ رہے تھے اسی دوران ہم نے بیچ میں کچھ لوگوں سے آپ کے بارے میں بات چیت کری آپ کے کارے کال کارے شیلی کے بارے میں بات چیت کری تو سر ابھی آپ کے کارے کال میں آپ نے کافی نرمان کارے کروائے ہیں تو ابھی آپ کی کارے شیلی ختم ہو چکے کیونکہ اب نگر نگم آ گیا ہے تو سر آپ کے ایسے کونسے کام ہے جو ابھی بچے ہوئے ہیں جو آپ کو کرنے ہیں میڈم جہاں تک میری بات ہے کارے شیلی کی یا کاریہ کرنے کی کبھی بھی آدمی کا ٹائم پیلیٹ ختم نہیں ہوتا یہ ایک الانگ چیز اگر بھی پنچائت نہ ہو کے ملویے گاؤں جو ہیں نگم میں مرض کر دیے گئے ہیں لیکن میں پوری طریقے سے ابھی بھی ملویے گاؤں میں جتنے بھی برکاس کاریہ سمبھاؤ ہو سکتے ہیں اس کو کرنے کے لیے یا کروانے کے لیے پریاد رستوں اور کمیشنر صاحب سے بھی اس وارے میں میں ایک بار مل چکا ہوں تو میں پوری طریقے سے آسواست ہوں جتنے کاریہ پنچائت میں اسے کہیں نہ کہیں ادھک ملو نگم میں ہونے کی سمبھاؤ ہونا ہے سر ایسے کوئی نرمان کارے جو آپ نے کروائے ہیں میڈم اس گاؤں میں جو سب سے بڑی جو پروبلم تھی وہ پانی کی تھی یہاں ہم ڈپینڈ جو تھے ملو سپلائی کے اوپر ڈپینڈ تھے ہمارا پانی جو ہے وہ بسہی پلانٹ سے ملاتا تھا کیونکہ ہم جمین اس طرح جو پانیوں پینے لائک نہیں ہیں تو سب سے پہلے جو کاریے جو یہاں کیا گیا لگ بگ ملو ستر اسی لاکھ روپے کے آس پاس ملو وہ پانی کے اوپر خرش کیا گیا اب گاؤں میں کسی بھی دریقے کی پانی کی کوئی بھی سمیشن نہیں ہے ڈیلی پانی آتا ہے دو جون میں ملو گاؤں کو باٹ رکھا ہے تو سبھے ہی ملو جونا سپلائی آ جاتی ہے اور اب میں یہ کہوں کہ لگ بگ آدھے گاؤں میں تو بگیر ملو جونا جو اپنا موٹر جو ہوتی ہے اس کو بھی نیجلا جاتا پریسر مل کافی ہے تو ملو پانی اپنے آپی ملو گھروں تک پہنچاتا ہے ملو دو منجل تل منجل تک تو یہ پانی کی سمشہ پوری دریقے سے ختم ہو چکی ہے دوسرا گاؤں میں کومینیٹی سینٹر بگیرہ کچھ نہیں تھا اس کا بھی نیرمان کروا دیا گیا ہے اور گاؤں میں جونا جو شادیاں بگیرہ جو پروگرام جو ہوتے ہیں آمونن ملو ابھی سٹارٹ ہو چکے ہیں اس میں لیکن میری جو ہے وینہ پرتاب جی سے کمیشنل صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس میں ایک سید وغیرہ کا اور نیرمان کروا جائے ایک بڑے اول کا نیرمان کروا جائے تاکہ بارس وغیرہ موسم جب خراب ہو تو اچھی طریقے سے لوگباغ اپنا پروگرام مینٹین کر سکتے ہیں تیسرا یہاں کھیل اکیڈمی نہیں تھی جو سیم ملاؤسمنٹ میں جو ہے نا سیم صاحب نے خود گوچھنا کی ہوئی ہے اس کا دو سائیڈ کی جو ہے نا وہ وال ملاؤسمنٹ ہو چکی ہے اور آگے سے ابھی گرانٹ آنے ہی ابھی باقی ہے تو اس کا کام جو ہے نا انڈر پروسس ہے تو جلدی ملاؤسمنٹ جو ہے بابوپور میں ملاؤسمنٹ کھلے اکیڈمی کا نیرمان ملاؤسمنٹ ہو جائے گا اور شاہد پورے گھڑگاو میں ملاؤسمنٹ کی کھلے اکیڈمی نہیں ہوگی یہ سیم صاحب کی دوارہ گوچھنا کی ہوئی ہے دوسرا جو اور جو کام ہیں سڑکیں ہیں ناڑیاں ہیں یہ ملھوٹسویدھائیں ہیں تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا یا لوگوں سے پستاز کی ہوگی تو آپ کو پتا ہی لگیا ہوگا کہ یہاں ملاؤسمنٹ کی کوئی دکت نہیں ہے میں نے اپنے بھرسک کوشش کی ہے کہ گاؤں میں کوئی بھی کاریاں ایسا نہ ہو جو رہ جائے ہر کٹیگری بائز ابھی کومنٹی سینٹر جو وہ کومن ہے وہ سب کے لیے اس کے علاوہ مل ہر ور کے لیے بیسی چوپال ایسی چوپال بالمی کی چوپال ان کا بھی نرمان کیا گیا اور سب سے زیادہ میں خوش اس بات سے ہوں کہ اس گاؤں میں جو نا بھائی چارے کے رہتے ملاؤں پانچ سال کا کاریا کار جو نا میرا بہت اچھے طریقے سے ملاؤں بیت گیا اور لوگوں کا کافی سہیوگ بھی ملا اور سب سے بڑی چیز میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس گاؤں میں جتنا بھی جو ڈاولپ ہوا ہے ادھیکاری تو اس میں انکلوڈ ہی ہیں راو نربیر جی کا بڑا سہیوگ رہا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے کبھی بھی کسی بھی بات کے لیے کسی بھی گرانٹ کے لیے میں نے صرف ایک بار بولا تو اسی دن جو نا انہوں نے اس چیز کو مان لیا اور کسی بھی گرانٹ کو دینے میں انہوں نے دینے نہیں کی تو میں ان کا پورے گاؤں کی طرف سے اور پورے سماس کی طرف سے جو نا میں ان کا بہت بہت دنیاواد کرتا ہوں سر جیسے ابھی آپ کا کارے کال ایک مہینے پہلے ختم ہو چکا ہے تو سر اب ایسے کونسے چینجز ہیں جو آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں نگم کو آئے ہوئے شاید ایک مہینہ ہو چکا ہے سر جتنی ہمیں جانکاری دی گئی ہے ابھی ہمارے گرگاہوں کے سوڑا گاؤں جو نا یہ گرگاہوں آنگر نگم جو نگر نگم کے جو کرمچاری ہیں جے ہی ایس ڈیو ایکسن وہ میرے سمپرک میں ہیں کیونکہ جو ادھورے جو کام جو پینڈنگ جو پڑے ہوئے ہیں انہوں نے بقاعدہ ان کی ایک لسٹ مینٹین کی ہے اور وہ میرے دوارہ ہی کروائی گئی ہے میں نے ان کو بتایا کہ یہ ہمیں سمیہ نہیں ملایا پیسے کا ابھاؤ تھا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اس جز میں میں کوئی جہاڑا فرق پڑھ رہا ہے پہلے پانچائت ملاب اپنے سطح پر کام کر رہی دی تو میں پوری طریقے سے آسواست ہوں جو ادھیکاری ہیں جائی صاحب ہیں اپنے ازیو صاحب ہیں ایکسن صاحب ہیں وہ یہاں کا دورہ کر چوں گے ہیں اور ان چیزوں کو بھی نوٹیڈ انہوں نے کر لیا جو کام ابھی پینڈنگ ہے ہاں ایک کام ہے جو میں نے شاید نوٹیڈ نہیں کروایا اور اس کے بارے میں میں نے لکھت میں کامیشنر صاحب سے بینے پرتاب جی سے میں نے ریٹن میں میں نے لکھے دیکھے ہمارے یہاں ایک بہت پورانا پوکھر ہے تعلاب ہے اس کا سندرے کرن کروانا بہت زیروری ہے اس لیے بھی ضروری بڑھتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ میں پرائیمری سکول ہے اور چھوٹے بچے وہاں پڑھتے ہیں تو انسیڈنٹ ہونے کی بھی چانسز ہیں تو میں ان سے پرسنلی میں نے ان کو ریٹن میں میں نے لکھے دیا اور ایک پر میں ملنا بھی چاہوں گا ان سے کمیشنر صاحب سے کہ وہ اس کاریے کو جل سے جل کرائیں کیونکہ ہم ابھی وہاں سے آ رہے تھے تو ہم نے خود بھی وہاں کا جائزہ لیا وہاں پہ کافی گندگی بھی ہے گندگی کا میڈم ایسا ہے اس گاؤں میں جو ہے نا پاپولیشن ویسے اگر سرکاری آکڑوں میں دیکھے جائے تو بہت کام ہے اس کے حساب سے ایک ستائی کرمچاری تھا پھر ہم نے پنچائت کے ستر پہ جو ہے پار ٹائم کے لیے رکھی ہوئی تھی ایک لیڈیز چار گھنٹے کے لیے ابھی اس کو نکم میں ایڈ کر دیا گیا ہے تو وہ پرمنینٹ ملہ وہ کام کر رہے سبح سات وزے سے شام پانچ وزے تک لیکن یہاں کی جو پاپولیشن وہ آس پاس کا ایریا جو ڈولپ ہو رہا ہے اس کے حساب سے کام سے چار سے پانچ در لوگ یہاں رہ رہے ہیں تو امونن جو ہے جو بہر جو فرنی کا جو روڈ ہے جیسے پونٹس وغیرہ کی طرف جو ہے وہاں یہ جو لوگ بہر سے جو رینٹ پہ جو لوگ رہ رہے ہیں یہ رات کے ٹائم یا کسی انہیں ٹائم جو ہے نا ہم لوگو ڈولہ کچھرا فینک دیتے ہیں تو اس کا بھی جل سے جل جو ہے نا وہ سمادان کرنے کی کوشش کریں گے سر اور آپ کے کچھ ایسے کام جو ادھورے رہ گئے ہیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں نہیں مینا مجھے تو نہیں لگتا کہ میرا کوئی کام ادھورہ رہ گیا ہے لیکن پھر بھی کام کبھی کمپلیٹ نہیں ہوتے تو میں پوراں تے ملا آسواست ہوں کیونکہ جس طریقے سے مجھے آسواست ملا ہوا ہے سرکار کی طرف سے نگم کی طرف سے اور کمیشنر صاحب کی طرف سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرشاشن جو ہے انہوں نے آپ کو آشواسن دیا کہ آپ کے جو ادھورے کام ہے وہ ہو جائیں گی تو آپ کو کتنا ٹرسٹ ہے جو پرشاشن ہے مینا مجھے ہنڈڈ پرشینٹ ٹرسٹ ہے کیونکہ کمیشنر صاحب جو نا ایک بہت نیک انسان ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اپنے جیون میں میری ایز 46 ایر ہے مجھے نہیں لگتا کہ میں نے ایسے کسی ادھیکاری کو دیکھا ہے ایسے پہلے کام کرتے ہوئے اس گھڑگاوان کا جو سورت اور سیرت جو چینج انہوں نے کیا ہے مالب آپ یہ لگا لو کہ وہ کافی ٹائم سے یہاں پہ ہیں بیچ بیچ میں ان کا ٹرانسفر بھی ہوتا رہا لیکن انہوں نے پوری طریقے سے گھڑگاوان کی جو پوری چھوی کو پوری سسٹم کو بدل دیا ہے تو میں ان کے جو انہوں نے جو مجھے جو کمنٹ جو کیا ہوا ہے ان کی طرف سے گزاروں کا آپ لوگ یہاں آئے اور گاؤں کا ایک ملا آپ نے ملا ایک طریقے سے ملا یہ دیکھا کہ گاؤں میں کیا وکاسکاریاں ہوئے ہیں کیا نہیں ہوئے ہیں تو میں آپ لوگوں کا بہت بہت سکر گزاروں گو تاکہ لوگوں کو پتہ لگے ایک ہاں بھی ملا بابوپور گاؤں احتیاسی گاؤں ہیں ویسے تو بورڈر کا گاؤں ہیں تو اس کے مادیم سے لوگوں کو پتہ لگے کہ گاؤں میں آپ کو پہلے بتا دیا جائے ہم نے یہاں پہ جب جائزہ لیا تھا یہاں کئی لوگ جو سرپنچی راج سے اور یہاں کے سرپنچ یوگیش یادف سے خاصہ ہی خوش ہے انہوں نے کافی نرمان کاری بھی کر رہے ہیں اور ہم نے خود بھی جائزہ لیا جب یہاں کا تو یہاں کا حال دیکھا اس گاؤں کا تو یہاں پہ صاف صفائی کا پورا دھیار رکھا جا رہا ہے وہی اگر ہم بات کریں 20 اکڑ لینڈ کی اس کے لیے یہاں کے جو گاؤں کے لوگ ہیں جو سرپنچ کے لوگ ہیں انہوں نے ایک سال پہلے ایک allotment letter جاری کر دیا تھا چندکڑ میں جس کی ابھی حال ہی میں منظوری آئی ہے ڈی سی دوارا وینے پرطاب جی دوارا تو اب دیکھنا یہاں پہ یہ ہوگا کہ پرششاشن جو اوریڈی اس کو ایک سال تک ڈیلے کر چکی ہے بات سرپنچی کا یہ بھی کہنے کہ ان کو پورا آشواسن ہے ان کو پورا وشواس ہے یہاں کے جو ڈی سی ہے ان پر پرششاشن ان پر کی وہ پورا کام جلد سے جلد کروائیں گے اور یہاں پہ سرپنچی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ دو سے تین مہینے میں بھومی کرن بھی ہو جائے گا اسی جگہ کا تو ہم یہی پہ جڑے رہیں گے ہم آپ کو دوبارہ دکھائیں گے یہاں پہ جو کام ہے نربان کارے چل رہے ہیں اس میں کیا پروگریس ہوئی ہے دھنیواد میں مانسوی شرما کیمروین ہی مانچو کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہند وارئیر یہ تھی آج کی ہماری خاص اور اہم خبر ایسی ہی خبر اپنے شہر گڑگاؤں کی جاننے کے لئے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بھولیں میں شور رکوشی آپ دیکھ رہے ہیں دا ہند وارئیر نیوز